یہ بتائیے گا لوگ اکثر یہ بھی سوال کر رہے ہیں نئی مردم شماری کی بات پنجاب کے الیکشنز کے والے سے کی جاتی تھی نئی حلقہ بندیوں کے والے سے بات کی جاتی تھی کہ الیکشنز کروائیں گے نئی حلقہ بندیوں پر نئی مردم شماری پر کیا نگرہ حکومت مردم شماری کو جواز بنا کر الیکشن ڈلے کر سکتی ہے یہ منڈٹ ہوگا ان کے پاس یا یہ اختیار ہوگا ان کے پاس الیکشن پوسپون نہیں ہو سکتا اس کی وجہ دو تین دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب تک صدر کا الیکشن بھی ہوتا الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا الیکٹرال پروسس صدر آر فلوی کا جہاں نشین جو آنا ہے وہ تب ہی آ سکتا ہے اگر الیکشن الیکٹرال کالیج صدر کا مکمل ہو یعنی چاروں صوبوں اور دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤس سینٹ بھی اور نیشن سینٹ بھی یہ مکمل ہو دو سونوں میں ابھی الیکشن ہی نہیں ہو ممبر ہی کوئی نہیں ہے تو اس وقت عارف علوی کے جہاں نشین کا نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ کون ہوگا جب تک یہ الیکشن جنرل الیکشن نہ ہو جنرل الیکشن کے بعد یہ ممبر آئے کارے ہاؤس میں اور وہ ایک نئے صدر کو منتخب کریں اس وقت تک عزی صاحب چلتے رہیں گے جب تک ان کا جہاں نشین منتخب نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینسس کا معاملہ ہے یہ سارا ہو ہی نہیں سکتا سینسس کو بہت ہے کہ سینسس کو نئے سینسس پہ ہوگا پھر سینسس پہ کی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سینسس ہوتا ہے سینسس میں اگر پنجاب کی آبادی بڑھ گئی ہے سینسس کی کم ہوئی ہے تو پنجاب میں زیادہ سیٹیں آ جانی ہیں سینس میں سیٹیں کچھ کم ہو جانی ہیں نیشن سیمبلی تو پھر وہ آئینی ترمیم کے لئے اب نیشن سیمبلی کی سیٹیں کم کرنے کے لئے اس وقت 141 ہیں دیریکٹلی ایلیکٹڈ پنجاب کی اور ان سے امتر ہیں سینس کی اب اگر فرض کرو میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے پنجاب کے چار سیٹیں بڑھ جائیں اور سینس کی چار سیٹیں گھتے ہیں اس کے لئے آئینی ترمیم کرنی پڑی وہ جو نمبر آف سیٹس دی گئی ہے کونسٹیوشن میں ان کو امنٹ کرنا کونسٹیوشن کو منٹ کرنا ضروری ہوگا اس چار میں 142 کی جگہ یہ پنجاب کی ایک سو پرسٹ ہو جائیں گی ایک سو پرسٹ ہو جائیں گی اور سندھ کی پانچ نکال جائیں پاکستان کی آئی ٹی انڈیسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈیسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی